یہ جلاس نہ صرف یہ کہ ہماری مساجد کا معاملہ ہے بلکہ یہ تو ابتداء اور آغاد ہے 6 ڈیسمبر کی مناسبت سے ابھی فنچنحال میں روز جمعہ بعد نماز عشاء کی آٹھ بجے ایک جلاس با عنوان تحفظ مساجد و تحفظ عبادت داہیں منخب کیا گیا ہے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جلسے کو کامیاب بنائیں اور ضرور برزہو شرک کر کریں پتداریم 6 ڈیسمبر دوہزار چوبیس با وقت بعد نماز عشاء با مقام بھی فنچنحال آزاد پروڑ میں جنٹ ایکشن پیمیٹی کی جانب سے ایک عظیم الشان جلسے قینقار کیا جا رہا ہے جلسے کا عنوان ہے تحفظ مساجد و تحفظ عبادت گائیں لہذا شہریانِ گلبرگا سے خاص کر مسلمانِ گلبرگا سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ اس عظیم الشان جلسے میں شرکت فرما کر صحابہ دارین حاصل کریں اور اپنی معلومات پر اضافہ کریں یہ جلسہ بن جانب جانب جوئنٹ ایکشن کمیٹی شہریان گلبرگا سے پرخلوص گیا ہے آپ تمام لوگوں سے اور ایک لپا دل کی امید گرائیں میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جلسے کو کامیاب بنائیں اور ضرور برزہو شرکت کریں جوئنٹ ایکشن کمیٹی اس وقت خائم گئی تھی جب سی ڈبل اینر سی کا مومنٹ شروع ہوا تھا اب پھر ایک بار ضرورتان پڑی ہے کہ ہم لوگ ایک مہیم کو چھیڑے جہاں پر ہمیں آج کے دور کے حساب سے آج کے حالات کے حساب سے وقف ترمینی بل ہو یا پھر پلیسوس آف ورشپ ایکٹ ہو اس کے متعلق ایک مہیم چھیڑنی کی ضرورتان پڑی ہے اسی سلسلے میں گلبرگا میں دوبارہ سے جوئنٹ ایکشن کمیٹی کو فعال کرنے کے لیے ایک مجلس شورہ خائم کی گئی اور اس مجلس شورہ میں یہ تیپ آیا ہے کہ بروز جمعہ بعد نماز عشان آٹھ بجے ایک اجلاس با عنوان تحفظ مساجد و تحفظ عبادت گاہیں منخد کیا گیا ہے جس میں شہر کے اہم ترین مخریرین بالخصوص علماء اکرام دانشوران فارمہ ملت اور علماء اکرام بکلہ حضرات اس میں اپنا اظہار خیال کریں ہیں آج بروز منگل بداری اقتیم ڈسمبر رحمانیہ لائی انسٹیو نیا مہینلہ گلبرگا میں جوئنٹ ایکشن کمیٹی کے دیر احتمام ایک مشاورتی اجلاس منعقد ہوا جس میں ایک اجلاس عام بغنوان تحفظ مساجد کرنا تیپ آیا ہے چنانچہ یہ اجلاس سی اے ڈسمبر بروز جمع بعد نماز عشاء ابھی ایک پنکشن ہار آداد پوروڑ گلبرگا میں منعقد ہونے جا رہا ہے جس میں شہرِ گلبرگا کے علماء اکرام دانشوران اور اس کے علاوہ ایڈوکیٹ اور وکیل حضرات بھی اس قلصلے میں اپنی اپنی باتیں رکھیں گے چنانچہ میں میری جانب سے اور جوئنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے تمام اہلیانِ گلبرگا بالخصوص تمام مسلمانوں سے اس بات کی عدباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس اجلاس میں وقت مفضلہ پر پہنچ کر اس اجلاس کو خامیاب فرمائے کیونکہ یہ اجلاس نہ صرف یہ کہ ہماری مساجد کا معاملہ ہے بلکہ یہ تو ابتدا اور آغاز ہے اگر یہاں پر ہم لوگ خاموش رہیں گے تو آگے اور بھی بہت سارے مسائل بڑی سنگینی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ آ سکتے ہیں لہذا میں ایک اور مرتبہ تمام مسلمانانِ گلبرگا سے عدباً اپیر کرتا ہوں مزارش کرتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس اجلاس میں حادر ہو کر اس اجلاس کو کامیانے سے ہم کی نارا ختم ہوں جس میں چھے رسمبر کے مناسبت سے حبیب فنکچنال میں ایک جلسے عام رکھنے کا ٹائک پایا جس کا عنوانِ تحب بزے مساجد جس میں ہم شہر کے جوہنا مختلف اکلا علماء اور دانشور حضرات جوہنا خطاب کریں گے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس جلسے میں شرکت فرما کر اپنے اپنے جذبات کا اظہار کریں چھے تاریخ بروز جمعہ بعد ناماز عشاء ٹھیک آٹھ بجے جائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے تحفظ مساجد کے عنوان پر ایک جلسہ رکھا گیا ہے جس میں شہر کے علماء مشاہدین اور اکلا اگراب اور دانشور آپ تمام احباب سے مخاطب رہیں گے آپ اس جلسے میں شلیق ہو کر اس جلسے کو کامیاب بنائیں آپ اس جلسے کو کامیاب بنائیں